تبلیگی جماعت کی لوگ جس جس راج میں گئے وہاں کورونا کا بلاسٹ دیکھا گیا تو دیکھئے کیسے تبلیگی جماعت کی وجہ سے کورونا کے وارث نے اپنی رفتار کو دو گنی کر دی دلی سے لے کر یوپی تک کورونا کے ہارٹ سپوٹ سیل کر دیے گئے ہیں کیندر سے لے کر راجی سرکاروں تک پولیس سے لے کر پرشاسن تک پوری ترہی سے سترک ہیں لیکن جیسے ہی تبلیگی جماعت کے لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں پھیلے کورونا کیس کا بلاسٹ ہو گیا دیش میں چھے دن پہلے کورونا کے دھائی ہزار کیس تھے لیکن پسلے چھے دن میں یہ دھائی ہزار سے بڑھ کر پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئے یعنی نو ہفتے میں جب سے تبلیگی جماعت کے لوگ الگ الگ علاقوں میں پہنچے ہیں وہ علاقے ہارٹ سپوٹ بن گئے ہیں اور کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں چھے دن میں دھائی ہزار سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں انتیس مارچ کو دیش میں کورونا کے مریضوں کی زنکھیا ایک ہزار تھی اسی دن دلی کا نظام الدین مرکز خالی ہونا شروع ہوا اکتیس مارچ کو تعداد چودہ سو کے پاس پہنچ گئی ایک اپریل کو اچانک فگر میں تیزی آئی مریضوں کی زنکھیا ایک ہزار آٹھ سو چونتیس ہو گئی دو اپریل کو مریضوں کی زنکھیا دو ہزار کے پار پہنچ گئی ان میں سے تین سو اٹھائیس لوگ تبلیگی جماعت کے تھے تین اپریل کو پانچ سو کیس آئے سنکھیا ڈھائی ہزار کے پار پہنچ گئی ان پانچ سو میں تین سو انیس تبلیگی جماعت کے تھے چار اپریل کو پھر پانچ سو مریض بڑھ گئے ان میں سے تین سو چھی اٹھار کیس مرکز سے جڑے لوگوں کے تھے پانچ اپریل کو پھر سے پانچ سو مریض پڑھے سنکھہ ساڑھے تین ہزار کو پار کر گئی چھے اپریل کو پہلی بار ایک دن میں سات سو سے زیادہ کیس آئے ان میں سے بھی چار سو بائیس لوگ تبلیگی جماعت کے تھے سات اپریل کو پورے دیش میں پانچ سو نئے کیس آئے بھارت میں کورونا مریضوں کی تعداد پانچ ہزار کے پاس پہنچ گئی اور آٹھ اپریل کو پانچ سو سے زیادہ مریض آئے بھارت میں پانچ ہزار سے زیادہ کورونا کیس ہو گئے ہیلتھ منسٹری کے مطابق دیش کے اٹھارہ سے زیادہ راجعوں میں تبلیگی جماعت کے لوگوں کی قارن کورونا کے معاملے بڑھے ہیں